قصر نمبر ٹو ہے ہمارے پاس کہ ہم نے پروپرٹیز بتانے ہیں ان کے نیمز کی کس پر کیا اپلائے ہو رہے ہیں تو پہلا آپ کو سوال ہے ون ملٹیپلائے وائی مائنس ٹو اگر ہم کسی نمبر کو ون سے ملٹیپلائے کریں تو واپس ہمارے پاس وہی نمبر آ جاتا ہے تو ہم نے وہ نمبر دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس نمبر سے اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو واپس وہی چیز آجے گی تو وہ نمبر وان ہوتا ہے تو ہم اس سے بولتے ہیں identity identity کا مطبب وان ہوتا ہے وان کو ہم کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائے کر رہے ہیں واپس وہی نمبر آتا ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس آئے گا identity property with respect to addition with respect to multiplication ٹھیک ہے آپ کے پاس ہمارے پاس ملٹیپلائے ہو رہا ہے وان کو ہم نے ملٹیپلائے کیا y-2 سے تو ہمارے پاس y-2 آیا ہے تو ہمارے پاس property بنے گی identity property with respect to multiplication the next is 0.2 into 5 equal to 1 اب دو ایسے نمبر کو ہم ملٹیپلائے کر رہے ہیں جو آنسر ہمیں 1 دے رہا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں multiplicative inverse 0.2 کو ہم سولف کریں ہمارے پاس آئے گا 2 by 10 جو ہمارے پاس آجے گا 1 by 5 1 by 5 اور 5 کو ہم سولف کریں گے ہمارے پاس کیا آنسر آئے گا 1 تو 5 کا inverse وہ 1 by 5 ہے 5 کا inverse 1 by 5 ہے اور ان دو لوگوں کو ہم ملٹیپلائے کریں تو cancel لوگوں کو ہم پاس 1 آ رہے ہیں تو اسے ہم کہیں گے multiplicative inverse with respect to multiplication then ہمارے پاس ہے x plus 2 plus y اس کو ہم لیتے ہیں یہ a ہے plus b ہے یہ c ہے a plus b plus c equal to a plus b plus c ہمارے پاس تین نمبر سے ہمارے پاس آجتے ہیں تو وہ associative سے belong کرتے ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ multiply ہو رہے ہیں plus ہو رہے ہیں تو یہ plus ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس associative property with respect to multiplication آپ میں سب یہ یاد کرنا ہے اگر تین الگ الگ ڈیجٹس آ رہے ہوں اور ایسے لکھے ہوں کہ a plus b دو بریکٹ میں ہو ایک الادہ ہو اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو جو پہلا والا ہے وہ separate لکھا ہو اور next two combine کر کے بریکٹ میں لکھے میں ہو لیکن نمبر سے ہی والے ہوں تو ہمارے پاس associative property ہوتی ہے جب ہم ان دونوں کو solve کرتے ہیں تو اس کا answer اور اس کا answer سیم آتا ہے آجے کا 0 0 answer دے رہا ہے تو یہ ہے additive inverse 3b کا inverse minus 3b ہے 3b میں ہم ایسا کونسا number add کریں گے کہ ہمیں 0 answer دے plus کا جو opposite sign ہوتا وہ negative ہوتا ٹھیک ہے تو ہم plus 3b میں minus 3b کو add کریں گے تو ہمارے پاس answer کے آجے کا 0 تو اس کا مطلب ہے کہ 3b کا inverse وہ minus 3b ہے جس کو ہم add کر رہے ہیں تو ہمارے پاس answer 0 آ رہا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس additive inverse with respect to addition next ہے ہمارے پاس x plus 5 minus 1 equal to x plus 5 minus 1 یہ associative property ہے کیونکہ اس میں 3 numbers ہیں اور دیکھیں پہلے دو bracket میں اور ایک separate ہے then equal کے اس side پہ جو پہلا والا ہے وہ separate ہے اور next 2 combine کیے ہوئے ہیں تو یہ ہے associative property with respect to addition then ہے minus 3 2 minus 5 یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ لگ رہے کہ ملٹیپلائے ہو رہے ہیں آپ پاس میں minus 3 2 سے ہو رہے ہیں تو minus 6 آ رہے ہیں اور minus 3 y سے ہو رہے ہیں تو 3 y آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہاں پہ ہمارے پاس multiplication ہو رہی ہے تو یہ multiplicative property ہے اب ہمارے پاس additive identity اور multiplicative identity میں فرق کیا ہوتا ہے additive identity کا مطلب ہے آپ یہ جیسے 5 ہے ٹھیک ہے اور additive identity with respect to addition ہے تو اس کا مطلب plus ہے میں نے ایک نمبر لے لیے 5 اور اس کو ہم نے plus کرنا ہے اب میں 5 کو کس میں plus کروں گے واپس ہمارے پاس وہی نمبر آنا چاہیے مطلب یہ blank ہے اگر 5 کو میں کس میں plus کروں گی کہ میرے پاس 5 ہی رہے گا تو وہ 0 نمبر ہے ٹھیک ہے کسی بھی نمبر کو ہم 0 میں add کریں تو ہمیں 5 دیتا ہے تو اس کا مطلب 0 جو ہے وہ additive identity ہے ٹھیک ہے اور multiplicative identity 5 کو میں کس سے multiply کروں گے واپس 5 دے گا 1 سے کسی بھی نمبر کو ہم 1 سے multiply کریں واپس وہی نمبر آتا ہے تو 1 ہمارے پاس ہوتی ہے multiplicative identity اسی طرح additive inverse multiplicative inverse کیا تو ہے additive inverse کا مطلب ہے کہ ہم نے with respect to addition کہ مطلب ہم نے add کرنا ہے اب 5 میں میں کیا add کروں گے ہمیں 0 answer دے گا minus 5 تو اس کا مطلب ہے 5 کا inverse جو ہے وہ minus 5 ہے اس کو ہم نے minus 5 کو add گیا 5 میں تو ہمیں 0 answer دے رہے اور multiplicative inverse ہمارے پاس 1 answer آنا چاہیے اب 5 کو میں کس سے multiply کروں گے 1 answer دے گا 1 by 5 سے اسی کے fraction اسی کے reciprocal سے ٹھیک ہے تو 5 کا inverse وہ 1 by 5 ہے ہمیں answer 1 دے رہے additive identity ہمارے پاس 0 ہوتی ہے 0 کو کہتے ہیں کہ 0 میں آپ کو چیز add کریں تو واپس وہی نمبر آتا ہے اور multiplicative identity 1 ہوتا ہے اس کا مطلب ہم کسی بھی نمبر کو 1 سے multiply کریں تو واپس وہی نمبر دیتا ہے additive inverse ہمارے پاس negative sign کے ساتھ additive inverse ہوتا ہے اور multiplicative inverse جو ریسی protocol میں نمبر ہوتا ہے اس کو ہم multiplicative inverse بولتے ہیں جیسے کہ میں کوئی سوال دے دوں آپ کو لکھوں 2 plus minus 2 equal to 0 تو ہمیں پاس additive inverse ہوگا minus 2 اس کو ہم نے add کیا ہے تو ہمیں 0 answer دے رہا ہے اور اگر میں لکھوں 2 into 1 by 2 equal to 1 تو 1 by 2 آپ کے پاس multiplicative inverse ہے کہ ہم نے 2 میں یہ چیز add کی ہے multiply کی ہے تو 1 answer دے رہا ہے اور 2 کا ریسی پروپ کل ہے اور اسے ہم بولیں کہ 1 by 2 inverse ہے 2 کا